بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ٹیسٹی کچھے آم کی کھٹی میٹھی چٹنی کچھ لوگ اسے کیری بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے امبیاں بھی کہتے ہیں تو آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی ہے کہ اسے کیا کیا کہا جاتا ہے بلکہ آپ اس بات پر غور کریں کہ اسے کیا کیا بنایا جا سکتا ہے تو چلیں اپنا ٹائمز آئے کیے بغیر اپنی ریشیبی کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک کلو کچھے آم ان کو ہم چھیل لیں گے اور اس کے بعد ان کو پتلے پتلے پیسیز میں کٹ لیں گے اگر آپ کو یہ چھٹکی والا جادو سکھنا ہے تو مجھے انسٹراغرام پر فالو کرنا پڑے گا اور اپنے نئے سکھنے والوں کو میں بتا دوں کہ اس کی کٹنگ کرتے ہوئے آپ نے اس کی گھٹنیاں ریموف کر دینی ہے ان کو اچھی طرح سے گلانے کے لیے تقریباً دو کپ پانی ایڈ کیا ہے اس میں میں نے اب اس پوائنٹ پر آپ کی مرضی ہے چاہے تو آپ اسے اس طرح سے کسی برطن میں اچھی طرح سے سوفٹ کر لیں یا پھر آپ اسے پریشر ککر میں اچھی طرح سے گلالیں آپ کا ٹائم بچانے کے لیے اس کو گلنے کے بعد یہ کنڈیشن میں آپ کو دکھاتی ہوں پندرہ سے بیس منٹ مسلسل چمچھ لانے کے بعد اور پکنے کے بعد یہ اس فارم میں آپ کے سامنے آئیں گی اس کا پانی مکمل خوشک ہو چکا ہے اور یہ ایک پلک کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ چینی آپ کی مرضی ہے آپ اس میں براؤن شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں دیسی شکر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا بیسے تو اس کو کلر دینے کے لیے لوگ اس میں فوڈ کلر بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں اس میں کوئی کلر نہیں ڈالوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ آخر میں اس پر کتنا رنگ روپ آئے گا ایک دفعہ جب ہم اس میں چینی آئٹ کر لیتے ہیں تو چینی اپنا پانی چھوڑتی ہے اسی لیے اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے چینی کا پانی خوشک نہیں کر لیتی اس کے بعد اس کو مزید چٹ پٹا کرنے کے لیے اس میں ڈالیں گے چٹکی بھر زیرہ ایک چوتھائی چمچ سے بھی کم ادرک پاوڈر بلکل اسی کوانٹیٹی میں کالا نمک لیں گے آدھا چمچ کالی مرش کا پاوڈر اور ون فوت چمچ کے حساب سے سفید مش کا پاوڈر لیں گے ون فوت چمچ کے حساب سے چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے اگر گھر میں اس وقت چاٹ مسالہ نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کی جگہ پہ آپ سرخ مش کا پاوڈر بھی لے سکتے ہیں ویسے ہر ایک کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو اس میں کم کھٹاس چاہیے تو آپ چینی کی کوانٹیٹی کو بڑھا دیں کچھ لوگ اس کو مزید کھٹا کرنے کے لیے اس میں سرکہ بھی ایڈ کرتے ہیں اور ایزا پریزرویٹیو بھی سرکہ یوز کیا جاتا ہے اس کی شیلف لائف کو بڑھانے کے لیے آپ اس میں معمولی سا سٹرک ایسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس میں کچھ بھی ایسائیٹ نہیں کروں گی اگر آپ اسے کسی خوش کیر ٹائٹ جار میں فریج میں رکھیں گے تو یہ دو سے تین ہفتے تک آرام سے چل جائے گی انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بابلز بننا شروع ہو گئے اس کا مطلب ہے یہ بالکل ریڈی ہے اب آپ اسے تھوڑا سا چکھ کے دیکھ لیں اور اگر نمک مرش یا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے تو اس میں مزید ایڈ کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے مزید پکا لیں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور مزید تیسٹی بنانے کے لیے اس میں ہم چار مگز ایڈ کریں گے ان کو میلن سیٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں بس اتنی سی ہی بات تھی اور الحمدللہ الحمدللہ ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہے اب چاہے آپ اسے جیم کے طور پر بریڈ پر لگا کے کھائیں یا پھر ناشتے میں اسے اپنے کرسپی کرسپی پراتھے کے ساتھ کھائیں لیکن اکیلے مت کھائیں دوسروں سے شیئر کر کے کھائیں اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں اللہ آپ سب کا دستخواں سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے میری نیکس ویڈیو تک